انڈونیشا جے صدر سوئی کارنو پارا تجویز قیل اپریل انیسو چوہٹھ میں بھی افرو ایشا جکار کا پردہ ہی وزیرنجی کانفرنس لائے پاکستانی وفد جی پان اگوانی کئی جون انیسو چوہٹھ میں ان اسطمبول میں پاکستان ایران این ترکی بچ میں علاقائی اتحاد وابط چھاہ کرائیں والے مہائدے میں اہم کردار ادا کر این آرسی ڈی نالے اکسادی تعلیمی این سکافتی رابطن لائے اتحاد جوڑے بھی ستاوی جون انیسو چوہٹھ ہی سوئیے تھے انہیں دولت مجھترکہ جے وزیراہ خارجہ کانفرنس میں شرکت تھے اکٹرین جولائے انیسو چوہٹھ تھے انہیں میسا کے اسطمبول جو اعلان کرتے دلکار علی بھٹے پاکستان جے بینلہ قوامی سرہدر تھے بھارت پاراں جنگی حملے سبب پیناتی نیر سورتحال بابط سپٹمبر انیسو پنجاک دوران سلامتی کانسل جے اجلاس میں ملک جی قیادت کندے دنیا آگیاں شاندار نمون بھارت کے جاریت پسند ملک قرار دیا دنیا جوں ہم درجوں پاکستان رہ مولی ہم درجوں پاکستان رہیت کنڈر یا نمون بھارت کے شامل پاکستان رہیت کنڈر ہے ہم درجوں پاکستان رہیت کامٹس رہیت کنڈر وقتی گر جو سب کونلی کو چلیز کو امروز روزیز ٹوری ٹکنسول دلیم رویز روز شد روزیتی نیت رویز شکل کلاب پاک کری جو ایک ایمانی روز روزیز این باستی دیمال ایسی نبز شکل ایمانی آنسان روزیز ایبا مونای جات تک مما دلیمات که جو محطه کردی جات مانوان روزیز نگو لیجی و بیشی ایک این چیز مگو روزیز پاکستان make constructive proposals such as the induction of the United Nations force pending a plebiscite but nothing made India's بج an inch. Nothing moved the primary organ of the United Nations into action. Such was the position of the Security Council. Outside the Council, from 1949 to this day, India has burned every offer, rejected every suggestion, barred every avenue for a peaceful settlement of the dispute. ذرفکار علی بھٹے جے کوششن تھا سورہ سپٹمبر انیس سو پنجھے ٹیس بھی تے چین بھارت کے جاریت تھا بادرین جی تھمکی دنیا تھا ذرفکار علی بھٹے جے پردہی محاصل تھے خدمتن ہے بہترین کارکردگی بابت حکومت پاکستان کے ستاوی جون انیس سو چوہٹھ تھے حلال پاکستان جو اعزاز لیتے ستاوی اکٹوبر انیس سو چوہٹھ تھے ایران سرکار پاراں نشانے ہمائیوں جو اعزاز بحاصل کے بی اپریل انیس سو پنجھے ٹیس انڈونیشہ سرکار پاراں آرڈر آف دی ری پبلک جو اعزاز بھی ملے ہو ذرفکار علی بھٹو انیس سو چھہٹھ میں صدر محمد عیوب خان جی سکیادت میں پاک بھارت بچ میں کشمیر لاغاپن متعلق تھے جھر گائلہنوارے وفد میں شامل تاشکند مہائدے بعد ذرفکار علی بھٹے جا صدر عیوب خان سا اکتلاف پیدا تھی پیا این نیٹ ان بی جون انیس سو چھہٹھ ہی سویے تے وزارت خارجہ جیڑے ملک جے ودے اہم ہو دیتاں استیفادہ ایچھ دی ذرفکار علی بھٹے جا سیاسی مخالف بھلی وزارت خارجہ وارے دور میں ان زہین شخص جے صلاحیتن کے نمانی داؤ جن پر ودو اور سو گزرن جے باوجود صندر صلاحیتن کے حجب منتا دینی مجھے تھے میرے ساتھیوں او میرے ساتھیوں او مسلمانوں مسلمانوں میں تمہیں گواہ دیتا ہوں میں تمہیں اللہ تعالی کے حاضر نال کر کے گواہ دیتا ہوں کہ مجھے اقتدار کا حمس نہیں تھا میں نے اقتدار کی کرسی کو پہلے ٹھوک کے تاشکن کے بار پرائنگ کھڑا اقتدار کا حمس نہیں تھا میں دیکھ رہا تھا میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے لیے ایک قبائیہ آ رہی ہے میں سیاسی جائزہ لے رہا تھا مجھے معلوم تھا کہ یہ مقابلہ نہیں کرسکیں گے یہ حال نہیں ہو سکیں گے ان میں وہ اہلیت نہیں ہے ان میں وہ سیاسی قابلیت نہیں ہے یہ آواز کے نمائندے نہیں ہے یہ کام کو بگھاریں گے یہ کام کو بنایں گے نہیں ان کو سیاست کی کوئی سمجھ نہیں ہے اس لیے میں کہہ رہا تھا اور خدا کے لیے عوام کو عوام کے نمائندوں کو اقتدار دو کیوں میں اقتدار چاہتا تھا میں اقتدار بزادتے گھس بزادتے خود دل فکار علی بھٹو کے لیے نہیں چاہتا تھا میں اقتدار غریبوں کے لیے چاہتا تھا میں اقتدار بیرت کشم کے لیے جاتا تھا میں اقتدار عام کے لیے چاہتا تھا میں اقتدار عام کے لیے چاہتا تھا صدر عیوب خان یہ حکومتی دور میں وزارت خارجاتاں استیفادی انباد زلفکار علی بھٹے راول پنڈی خان لاہور تائیں ٹرین مارچ کیا گیا ان دوران ہر ہند سندس شاندار استقبال کیا گیا چوبی میں انیسو چھاہٹ تے زلفکار علی بھٹے کے سنجھ یونیورسٹی ڈاکٹریٹ جی اعزازی دگری دیا انیسو چھاہٹ ہی سوئے میں خیص عالمی شورت مانیندر شخصیت سبب ارجنٹائن جو شہری سجو گیا اگسٹ خان اکٹوبر انیسو چھاہٹ ہی سوئے تائیں پردہ ہی دورے تہلے گا واپسی تے ان ملک جے مختلف شکسیتن سا رابطہ کیا عیوب خان سا اکتلافاں سبب کھیس راساں کرنے جی کوشش کئی وئی ان لارکانے میں سلس گھر جے اورتن خلاف ایک کیس بداخل کرنے ان کیس میں نامیار وکیل عبدالوحید کٹ پر انہاں اورتن جی زمانت کرنے زلفکار علی بھٹے جی زندگی بابت لکھل ہی کتاب میں نامیار وکیل عبدالوحید کٹ پر جے حوالے ساں لکھے بھی واہے تو ہو ایک بھیرے زلفکار علی بھٹے جی گاڈی ڈرائیو کرے رہے ہو لارکانے ماں گزرندر رائیس کینال جے کنارے تے نسرت بند وٹ ریلے وے فاٹک بند ہو جن سبب گاڈی کے بیحال روک رائیس کینال جے ہک پاسے ہیٹ کچھ بھوٹا این دھینگر ہویا این انہاں دھینگرن تے کپڑا پیل ہویا دھینگرن تے بھوٹن پوچھا کچھ اور تو ویٹھا لو زلفکار علی بھٹے جی نظر جرہاں انہاں اورتن تے پیت ہن انہاں اورتن بابت جان حاصل کرنا ایک دھنار کے سڑے کھاؤن اورتن بابت معلومات حاصل کرنا دھنار کے نبودھائیو تے ہی ویچارہ غریب مانویاں ہیں جے کے مہینے میں ہک بھے روچی ہیتے پہنجا کپڑا دھوئی وینجی ویندہ ہیں بٹن بیو بگو پائن لائے کونے تہ کرے ہی کپڑا سکا ہے وہ اے پائے گھر ویندہ ہیں عبدالوحید کٹا فرموجب جنہ اے اگال بدھن باد